گوڈ ماننی اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب گھر پر اچھے سے ہوں گے تو میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنی ہندی کلاس میں تو ہم آپ کی بک انکوش اندی پارٹ مالا بھاگ ٹو پڑھ رہے ہیں ہم آپ کا ریویزن کروارے ہیں لیسن نمبر تھری سے تو لیسن نمبر تھری ہے ہمارا ریتوں کی سنی کہانی یہ پویم ہم نے اچھے سے پڑھی ہے اس کو میں ریپیٹ آپ کو دھراری ہوں ہر کشن آنسر کے ساتھ تو آپ اچھے سے اس کو سمجھے گا یہاں پہ موسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون سا موسم کب آتا ہے کس موسم میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو بچوں پویم ہیں یہاں پہ ریتویں سبی ہیں آنی جانی ریتووں کے آو وہ سنے کہانی سردی کے دن ہمیں نبھاتے سویٹر لادے سکول کو جاتے بسند کی پر چھٹا نرالی لہرائے پھولوں کی ڈالی پھر سورج گرم ہو جاتا گرمی سے ہم کو جلسد آپ دیکھیں بچوں ریتو یعنی کی موسم آتے ہیں اور جاتے ہیں آؤ موسموں کی کہانی سنے سردی کے دن بچے کہہ سردی کے دن ہم کو بالکل اچھی نہیں لگتے کیونکہ ہمیں بہت سارے کپڑے پہن کے سکول جانے پڑتے ہیں اس کے بعد سردی کے بعد جب بسند ریتو آتی تو اس کی خوبصورتی چھٹا یعنی کی خوبصورتی بہت الگ ہے نرالی ہے چاروں طرف فولوں کی ڈالیاں لہرہ رہی ہوتی ہے ہریالی ہوتی ہے تو یہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد پھر سورج گرم ہو جاتا ہے اور ہمیں گرمی لے کے آتا ہے اور گرمی سے ہم پسینے سے ہم جلس جاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں بچوں تب آتی ہے برکہ رانی جم 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 برساتی ہے پانی ہے دیکھیں تب آتی ہے بارش بہت بارش جو ہے پانی برساتی ہے اور ہمیں بہار جانے کے لئے امریلے کا یوز کرنا پڑتا ہے اس کے بعد دیکھیں پچوں پت جھڑا جاتا ہے تھکے پیڑ پھر بوجھ اٹھا کر جھڑ گئے پتی آیا ہے اس کے بعد پتی پورے سال بر اپنے پتوں کا بوجھ اٹھا کر تھک جاتے ہیں تو وہ اپنے مہینے میں پت جھڑ کے مہینے میں ان پتوں کو جھاڑ دیتے ہیں اور پت جھڑ کا موسم آتا ہے پت جھڑ کے بعد موسم پھر بھی باز نہیں آ رہا ہے ابھی بھی موسم باز نہ آئے کڑکتی تھند پھر سے ابھی بھی ہمیں موسم نہیں مان رہا ہے وہ پھر سے کڑکتی وی تھند لے آیا ہے بدل کر آتا موسم گیتا سمیں کبھی ایک سنے اسی لئے جس طرح موسم چینج ہوتا رہتا ہے اسی طرح ہمارا سمیں بھی جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی کوئی خوش ہے تو کبھی کوئی دکھی ہے تو یہ موسم کی طرح ہمارا ٹائم بھی ایک جیسا نہیں رہتا ہے اس لئے ہمیں اس ٹائم کی ویلو کرنا سیکھنا چاہیے تو اس کی رائٹر کا نام تھا ریچا گوپتا اس کی موکھک پرشن ہم نے آپ کو اچھے سے سمجھا اس کی کوشن آنسر ٹک کراس یہ سب ہم نے کیا آج ہم کریں گے ایک کے انیک بنایا ہے یعنی کی ایک سے انیک ایک جو ہوتا ہے اس کو ہمیں انیک بہت سارے بنانے جیسے کہ پہلا ہے ریتو ریتو کیا ہو گئے موسم موسم کیا ہے ہمارا ایک ہمیں ایک موسم کے بارے میں نہیں ہمیں بہت سارے موسم کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے یہاں پہ ریتو ہے یعنی کی بہت سارے موسم اس کے بعد ناؤ ناؤ ہو گئے ایک ہمیں انیک بنانی تو ہم لکھیں گے ناوے نا نا پہ آکی ماترہ واوہ پہ ایک کی ماترہ ناوے اس کے بعد ڈالی ڈالی یعنی کی پیڑ کی جو شاکھا ہوتی ڈالی ہوتی وہ ایک ڈالی ہمیں اب بہت ساری ڈالیوں کے بارے میں لکھنے ہیں انیک تو ہم یہاں لکھیں گے بچوں ڈالیاں ڈا آ لالا پہ چھوٹی کی ماترہ یا پہ آ کی ماترہ اوپر چندر وندو ڈالیاں اس کے بعد گھو پتہ پتہ ایک ہمیں بہت سارے پتوں کی بارے میں بات کرنی ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پہ پتے پا عدت تا 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 پہ ایک ہی ماترہ پتے اس کے بعد جھرنا جھرنا یعنی کی جہاں پانی آتا ہے اس کو کہتے جھرنا تو وہاں پہ waterfall جو ہوتا ہے اس کو کہتے جھرنا تو جھرنا ہمیں ایک نہیں آنے ایک لکھنے تو ہم لکھیں گے جھرنے کیا لکھیں گے جھرنے اس کے بعد کہانی کہانی ہو گیا ایک ہمیں بہت سارے کہانی لکھنے ہیں تو ہم لکھیں گے کہانیا کہا ہاں پہ آکی ماترہ کہا نا نا پہ چھوٹی کی ماترہ نی یا یا پہ آکی ماترہ اور اوپر چندے بھی دیں کہانیا تو پہلے میں ہم نے کہا لکھا ریتویں نا پہلے میں لکھا تھا ناو کا ناویں ڈالی کا ڈالیاں پتے کا پتے جھرنا جھرنے کا جھرنے کہانی کا کہانیاں تو اس کو آپ اچھے سے آج اپنی کوپی پہ کریں گے آج کا آپ کا ہوم بکی ہے سوری کوپی پہ نہیں کریں گے آپ اس کو لرن کریں گے ٹھیک ہے اچھے سے لرن کرنا ہے اور آپ کا آج کا یہی تک ہی ہے انشاءاللہ کل آپ کو ہم یہ فلی ان دے بلینک کریں گے تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ تینکیو